تو ہیلو دوستو نمازکار اس ویڈیو میں جہاں ہم بات کرنے والے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ آئی آر سیٹیسی پر ایکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے وہاں پہ بھائی نے ایک کمنٹ کیا کہ فون نمبر ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں اور کیا دکھت آ رہی ہے اس کے بارے میں جہاں اس ویڈیو میں میں آپ سبی کو بتانے والا ہوں ٹھیک تو آئی آر سیٹیسی کا ایکاؤنٹ بناتے سمجھ جب آپ سبی کو یہ ویڈیو بھرنا پڑتا ہے اور یہ ویڈیو میں جائے میں آپ سبی کو اسی کے بارے میں جو تھوڑی سی جانکاری دینے والا ہوں ویڈیو اچھی لگے تب ہی جو اس ویڈیو کو لائک کریے گا نہ اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا کچھ بھی کہنا ہو آئی آر سیٹیسی کے اوپر تو اس ویڈیو کو کمنٹ وکس میں لکھ دیجئے اس پر الگ سے ویڈیو بنا دوں گا سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو چڑیو فٹاک سے ایک موائل نمبر یہاں پہ بھر دیتا ہوں ایک ایمیل ایڈریس یہاں پہ بھر دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے ایک موائل نمبر یہاں پہ بھر دیا ہے اور ایک ایمیل ایڈریس یہاں پہ بھر دیا ہے اب میں آپ سبی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس موائل نمبر سے میں پہلے ہی آئی آر سیٹیسی کا ایکاؤنٹ بنا چکا ہوں اور یہاں پہ جو ایمیل ایڈریس میں نے لکھا ہے اس ایمیل ایڈریس سے بھی جو میں ایک آئی آر سیٹسکی کا اکاؤنٹ بنا چکا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ریڈ کلر کا جو ہے موائل لنبر اور ایمیل ایڈریس آ جا رہا ہے اگر آپ کے میں بھی آ رہا ہے ایسا تو کیوں آ رہا ہے اس کے بارے میں جو ہے میں آپ سبی کو سمجھاتا ہوں یہ جو ریڈ کلر کی بٹن ہے اس پہ جو ہم کلک کرتے ہیں یہاں پاس کہ ایمیل is already registered تو ایسا کیوں آ رہا ہے تو بھائی لوگ میں آپ سبی کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو موائل نمبر یا یہ جو ایمیل ایڈریس میں نے ڈالا ہے اس سے پہلے ہی اس ایمیل ایڈریس سے اور اس موائل نمبر سے پہلے ہی جو ہے ایک اکاؤنٹ بن چکا ہے اس لیے جو ہے یہ ایسا دکھا دیئی دے رہا ہے ٹھیک اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو آپ مان لیجیے کہ آپ کے بھی جو ہے اس موائل نمبر سے اور اس ایمیل ایڈریس سے پہلے سے ہی IRCTC کا اکاؤنٹ بن چکا ہے آپ دوسرا موائل نمبر نیا موائل نمبر ہے تو آپ نیا والا موائل نمبر بھر دیجئے اور نیا ایمیل ایڈریس بھر دیجئے ٹھیک ہے تو یہی دکھت ہو رہی ہے ایمیل آئیڈی جو ہے آپ کو نئی بھرنی پڑے گی اور نیا جو ہے آپ کو موائل نمبر بھرنا پڑے گا اب ایسی طرح میں اگر آپ کے پاس موائل نمبر نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے مامی پاپا کا چاچی چاچا کا بھائی بہن کا یا اپنے ماما مامی کا جس سے بھی اپنے دوست کا بھی جو ہے موائل نمبر ڈال سکتے ہیں لیکن دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کا بھی موائل نمبر بھرے دھیان رکھئے گا کہ اس سے جو ہے آپ کو OTP لینا ہے OTP مطلب 6 انکھوں کا ایک نمبر جو ہے اس کے اس نمبر پہ جائے گا جو آپ نے موائل نمبر یہاں پہ بھریں گے نا اس نمبر پہ جو ہے 6 انکھوں کا OTP جائے گا اس سے جو وہ وعالا OTP لینا پڑے گا ویریفائی کرنے کے لئے اس کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو آپ اسی کا نمبر بھرئے گا جس سے جو آپ وہ وعالا OTP لے سکے ٹھیک ایمیل ایڈریس میں اگر آپ کو ایمیل ایڈی کیسے بناتے ہیں تو آپ کو جو یوٹیوب میں بہت ساری ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گی جس میں آپ کو باتا چل جائے گا کہ ایمیل ایڈی کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو نیا موائل نمبر اور نیا ایمیل ایڈریس جو ہے یہاں پہ آپ کو بھرنا پڑے گا اگر آپ میں جو ہے یہ والی دکت آ رہی ہے تو ٹھیک اور باقی لوگوں کو جو ہے ایسی دکت نہیں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ جو یہ کر کے اس دکت کو دور کر سکتے ہیں تو بھائی لوگ اس ویڈیو میں کبھل اتنا ہی تھا امید کرتا ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے لائک کریے گا نہ پسند آئے ڈس لائک کریے گا کچھ بھی کہنا ہو تو کمنٹ کر دیجئے گا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کر لیجئے گا سکریہ دوستو در نواز جائیں